حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے متعلق منگڑت واقعات پہلا واقعہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے درمیان خط و کتابت ہوئی تھی کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا اس کی وجہ میری ماں ہے ان کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے دوسرا واقعہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا کرتہ مبارک دیا اور کہا کہ اس کو آپ لوگ حضرت عویس کرنے رحمت اللہ علیہ تک پہنچا دیں اس کے بعد یہ دونوں حضرات یمن گئے لوگوں سے دریافت کیا لوگوں نے کہا یہ شخص تو جنگلوں میں رہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگلوں کی طرف گئے اور کرتہ مبارک ان کے حوالے کر دیا تیسرا واقعہ جب غزوہ اہد میں حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو حضرت عویس کرنے رحمت اللہ علیہ نے اپنے سارے دانت توڑ دئیے واضح رہے کہ قطبِ احادیث میں حضرت عویس کرنے رحمت اللہ علیہ سے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین ملتے ہیں جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے حضرت عویس کرنے رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ اور ان کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عصیر بن جابر کہتے ہیں جب بھی یمن کے حلیف قبائل عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو عمر ان سے دریافت کرتے کیا تم میں عویس بن عامر ہے ایک دن عویس بن عامر کو ہی پا لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم عویس بن عامر ہو انہوں نے کہا ہاں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہو انہوں نے کہا ہاں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں برس کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے صرف ایک درہم کے برابر جگہ باقی ہے انہوں نے کہا ہاں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ ہے انہوں نے کہا ہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث نبوی سنائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ عویس بن عامر آئے گا اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا چنانچہ اگر تم میں سے اپنے لئے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا لہٰذا اب آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں آپ اسی کی مہمان نوازی میں رہو گے تو انہوں نے فرمایا میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا راوی کہتے ہیں جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کا سربراہ ملا اور اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے آوائز کرنے کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اسے قسم پرسی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی حدیث نووی سنائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ آوائز بن عامر آئے گا اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاق مراد سے ہوگا اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا چنانچہ اگر تم اس کے لئے اپنے لئے استغفار کروا سکو تو لازمی کروانا یہ آدمی بھی واپس جب آوائز کرنے کے پاس آیا تو کہا کہ میرے لئے دعا استغفار کر دو آوائز کرنے نے کہا تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو تم میرے لئے استغفار کرو اس نے پھر کہا میرے لئے استغفار کر دو آوائز کرنے نے پھر وہی جواب دیا تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو تم میرے لئے استغفار کرو اور مزید یہ بھی کہا کہیں تمہاری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نہیں ہوئی آدمی نے کہا ہاں میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے تو آوائز کرنے نے ان کے لئے استغفار کر دیا پھر لوگوں کو عویس کرنی کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو گیا تو عویس کرنی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے اس قصے کے رابی اسیر کہتے ہیں میں نے انہیں ایک خوبصورت لباس دیا تو جب بھی کوئی شخص ان کا لباس دیکھتا تو کہتا عویس کے پاس یہ لباس کہاں سے آ گیا اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے کتابعین میں سے بہترین انسان وہ شخص ہے جسے عویس کہتے ہیں اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کے جسم میں سفیدی ہے اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عویس رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا خاص طور پر قبول فرماتا تھا صحیح مسلم کی دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی ویعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہو سکے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی بھی شامل تھی مذکورہ بالہ اور ان کے علاوہ دیگر احادیث میں حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے مختلف احوال کا تذکرہ ملتا ہے البتہ کافی تطبع اور تلاش کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے درمیان خط و کتابت کا تذکرہ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہمہ کو اپنا کرتہ دینے اور حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تک پہنچانے کا تذکرہ کہیں نہیں ملا واللہ عالم اسی طرح حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا اپنے دانت توڑنے کا واقعہ بھی درست نہیں خلاسہ کلام یہ ہے کہ حضرت عویس کرنی رحمت اللہ سے متعلق سوال میں ذکر کردہ تینوں امور کا ثبوت نہیں ملتا لہٰذا جان بجھ کا ان واقعات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا ناجائز اور گناہ ہے